اسلام علیکم دوستو یہ ہم نے ہائیبریٹ دھان لگائی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً پچیس دن کی ہو چکی ہے جس وقت ہم نے زمین تیار کی تھی زمین تیار کرتے وقت اس کے نیچے ہم نے ایک ایسو پی کی بوری اور ایک ڈی ایپی کی بورٹ ڈالی تھی اور اس کے بعد ٹھیک پندرہ سے اٹھارہ دن کے درمیان ہم نے اس کو ایک ایک بوری یوریا اور اس کے ساتھ زنگ ڈالا تھا اب اس کو پانی لگایا جا رہا ہے اور پانی جب لگ جائے گا فل ہو جائے گی تو اس وقت ہم اس میں دانے دار ڈالیں گے اس کے اندر کافی زیادہ گھاس کا مسئلہ آ رہا تھا اس کو دور کرنے کے لئے اس کو ہم سپریہ کریں گے اور سپریہ کے بعد اس کو ہم دوبارہ یوریا بھی لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہمی کے سر بھی لگائیں گے ہائیبریٹ منجی میں تقریباً چالیس دن سے پہلے پہلے آپ کو اس کی خوراق پوری کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ تقریباً 80 سے 90 دن کے درمیان پک کر تیار ہو جاتی ہے یہ ہماری دو اکر پر مرشتمل دھان ہے اور یہ اس کے اندر کچھ جگہ پر دھان کے لئے جگہ کھالی تھی تو وہاں پر ہم دوبارہ لگوا رہے ہیں لگانی تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے تھی چونکہ ہم لیٹ ہو چکے تو تو ہم نے سوچا پھر بھی لگا رہتے ہیں اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس کو جب یہ گبے کی حالت میں پہنچ جائیں گی تو ہم ایس او پی لگائیں گے اور اس وقت اس کو ہم پھر فنجی سائٹ کا سپریہ بھی کریں گے فنجی سائٹ کا سپریہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے